اسلام علیکم نو تھاس میں آپ سب کو ویلکم نئی ایڈوکیشنل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں تفصیلی معلومات جلچسپ انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بھائیے بسم اللہ کرتے ہیں جی تو آج ہم ایکسل میں سم سم ایف سم ایف کے فارمولاز پڑھیں گے ہم نے ایک یہ فائل بنائی ہوئی ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے یہ ریکارڈ لکھا ہے کہ کچھ ایک کمپنی ہے جس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے نام ہم نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اور پھر ان کو ہم نے ایک ایریا دیا ہوا ہے کام کرنے کا کہ وہ فلاہ ایریا میں جا کے وہاں پر اپنا کام کریں کروڑپکہ لودھرہ دنیا پور اور پھر جہاں جب وہ کام کرتے ہیں تو وہاں سے وہ کچھ ہماؤنٹ کولیکٹ کرتے ہیں اپنا آ کے ڈیلی ریکارڈ جمعہ کرا رہتے ہیں وہاں پر انٹری کرا رہتے ہیں انٹریز تو ہو گئی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ سب جو لوگ ہیں مثلا پانچ شے لوگ جو میرے پاس کام کر رہے ہیں سب کا الگ الگ ریکارڈ جو ہے وہ آ جائے وہ کیسے آئے گا یعنی سب کی جتنی جتنی اماؤنٹ ہیں وہ سب کی سب ہمارے سامنے آ جائیں مثال کے طور پر یہ جو ریزلٹ والا خانہ ہے یہاں پر میں نے ریزلٹ لینا ہے کیسے کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں اگر ہم سم کرتے ہیں مثال کے طور پر میں سم کرتا ہوں اس سب کا سم تو ہو جائے گا یہاں پر اس ایکول سم اور اس کے بعد ہم رینج دیں گے یعنی جہاں سے جہاں تک ہم نے سم کرنے میں کہتا ہوں یہاں سے لے کر یہ رینج سلیٹ کر دیں گے اور یہاں تک سلیٹ کر کے انٹر کریں گے یہ جواب آ گیا کتنے لاکھ کتنے ازار اتنے سو اتنے لیکن یہ تو سب کا آ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا الگ الگ آئے میرے پاس ریکارڈ کہ علی نے کتنا کمایا بلال نے کتنا کمایا احمد نے زاہد نے بکر نے ٹھیک ہے ان سب کی الگ الگ اماؤنٹ میرے سامنے آئے تو اس کے لئے ہم سم اف کا فارمولا استعمال کریں گے سم اف کا فارمولا کیا کرے گا ہم اس کو ایک رینج دیں گے یہ ناموں کی رینج ہے یہاں سے فلا نام دیکھنا ہے اور اس کے سامنے ایک دوسری رینج ہے جس میں اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے وہاں سے وہ اماؤنٹ لے کر اس نام کے سامنے جو جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو جمع کر دیں صرف اس نام کی باقیوں کو نہ چھیڑے تو اس کے لئے ہم فارمولا اپلائی کریں گے اس ایکول سم اف کا فارمولا لگانے کے بعد ہم نے وہ کہتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا رینج کہ رینج دیں یعنی آپ نے کس کو سم کرانا ہے وہ کہتا ہے کہ رینج بتائیں کون سی رینج ہے ہم کہتے ہیں اس رینج میں سے نام دیکھنا ہے جتنے بھی یہ نام ہیں ان کو یہاں سے دیکھنا ہے کومہ کیا دیکھنا ہے وہ کہتا ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے وہ انورٹڈ کوم آج میں لکھیں گے اس پوری رینج میں جہاں جہاں پر علی لکھا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کومہ لگائیں گے وہ کہتا ہے سم رینج اب وہ رینج بتائیں جہاں سے جمع کرنا ہے وہ ہے یہ رینج اور میں کہتا ہوں یہ دوسری رینج ہے یہاں سے جمع کرنا ہے اس کے بعد کوسی بند کر کے ہم جب انٹر کا بٹن دبائیں گے تو ہمارا یہ جواب آ گیا وہ بتا رہا ہے کہ علی نے اس پوری جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی اس کی انٹریز ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے اور اس نے دو لاکھ چھاسی ازا ساتھ ست چھتہ روپے کا کام کیا ہے اب ہم کہتے ہیں علی کی بجائے ہم نے اب معلوم کرنا ہے جعوید اب یہاں پر جہاں پر ہم نے علی لکھا ہے اس کو آپ جعوید کر دیں یہاں پر انٹر کر دیں یہ جعوید کا آ گیا اسی طرح ہم ہر بندے کا یہ جو سم ہے ٹوٹل اماؤنٹ ہے کہ اس نے ان دس دنوں میں پندہ دنوں میں مہینے میں کتنا ریونیو جنریٹ کیا کتنی رقم جو ہے کلیکٹ کی تو وہ یہاں پر آ جائی ہر بندے کے الگ الگ آ جائے گی اب آپ کہتے ہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے یہ معلوم کرنا ہے شہروں کا کس طرح مجھے پتہ لگے جی لودھرہ میں کتنا کاروبار ہوا کس نے کیا اس سے ہٹ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لودھرہ میں کتنا کاروبار ہوا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیم فارمولا ہے اس ایکول جس ہم نے رینج چینج کرنی ہے پہلے ناموں والی رینج تھی اب ہم نے ایریہ والی رینج دینی ہے ٹھیک ہے تو سام ایف اکھنے کے بعد یہ ہماری رینج ہے اس کو سیلیٹ کیا کومہ لگائیں گے اس کے بعد وہی کرائیٹ ایریہ اس میں کرائیٹ ایریہ کیا بنے گا میں کہتا ہوں جی ال ڈی ال ڈی کو ڈھونڈے ال ڈی والی جہاں جہاں رقم ہے اس کو آپ نے جمع کرنا ہے کومہ لگانے کے بعد اب ہم نے سم رینج دینی ہے سم رینج ہماری یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور انٹر کر دیں گے یہ جواب آگیا اب یہ جواب صرف صرف کس کا ہے لودھرہ کا یعنی لودھرہ میں اتنا کاروبار ہوا اب آپ کہتے ہیں میں نے کے پی کا معلوم کرنا آپ یہاں پر کلک کر کے اس کو چینج کر دیں ال ڈی کی بجائے آپ کے پی کر دیں انٹر کریں گے جس کا آگیا اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے دنیا پور کا معلوم کرنا ہے آپ اس پر کلک کریں ڈی جو ان سپیلنگ وہ ہی ہونی چاہیے جو آپ نے یہاں پر لکھی ہے انٹر کر دیں یہ جواب آگیا کلر ہو گیا یہ تو ہو گیا سم اف اب ہے سم اف سم اف میں کیا ہوگا اس میں اب ہم اپنی جو شرائط ہیں پہلے ہم نے ایک ہی شرط لگائی کہ جی نام ہے فلان اس کو ڈھونڈو فلان اس کے سامنے جو اماؤنٹ ہے اس کو جمع کر دو پھر ہم نے ایریا لیا ہے کہ جی فلان ایریا ہے اس کے سامنے جو اماؤنٹ ہے جمع کر دو اب سم اف کیا کرے گا سم اف میں آپ نے دو یا دو سے زائد شرائط دینی ہے دو شرطیں یا دو سے زائد یعنی کم از کم دو پہلے اب ہم نے ایک شرط لگائی ہے اب میں کہتا ہوں کہ جاوید ہو اور اس کا کاروبار دیکھنا ہے میں نے کروڑ پکا میں پہلے ہم نے دیکھا جاوید نے پورے تینوں شہروں میں جہاں مرضی کیا یا جتنے شہروں میں جس نے مرضی کیا لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ نام فلان ہو اور اس کا شہر فلان ہو ہمیں یہ بتائے اس کے لئے ہم سم اف کا فارمولہ جو ہے وہ استعمال کریں گے اور سم اف کا فارمولہ استعمال کرنے کے لئے ہم نے اسی طرح سے فنکشن اپلائی کرنا ہے سم اف اور اس کے بعد دیکھیں پہلے جو ہم نے سم اف استعمال کیا تھا تو سم رینج ہم نے بعد میں دی تھی اس میں ہم سم رینج پہلے دیں گے وہ کہہ رہا پہلے یہ بتاؤ کہاں سے جمع کرنا ہے سم رینج میں میں کہتا ہوں جی اس رینج میں سے رقمیں اٹھانی ہے جمع کرنے کے لئے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کومہ لگائیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کرائیٹیریا رینج ون کہ پہلی کرائیٹیریا رینج دیں میں کہتا ہوں پہلی رینج ہے یہ ناموں والی بل فرض یہاں سے نام لو کومہ کون سے نام لیں انورٹڈ کوم آج میں وہاں ایک نام دیں گے کوئی بھی مثلاً علی کومہ لگائیں گے پھر وہ کہہ رہا ہے کرائیٹیریا رینج ٹو اور دوسری رینج دو جو علی کے سامنے اپنا جو شہر پتا کرنا ہے بھئی علی نے کام تو کیا دنیا بل میں بھی کیا پککر میں بھی کیا لودھرہ میں بھی کیا لیکن میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ علی نے کہہ روڑ پککر میں کتنا بیجنس کیا ٹھیک ہے کتنی اس نے ریونیو جنریٹ کیا سیکھا تو میں دوسری رینج دوں گا یہاں پر یہ دوسری رینج آگئی اچھا اس کو اوپر کنا شروع کریں یا نیچے سیکھ کرنا شروع کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی مرضی اوپر شروع کر دیں یا نیچے شروع کر دیں کوما اور اس کے بعد اس میں سے کیا دیکھنا ہے انورٹڈ کوم آج میں آپ نے کہا جی اس میں دیکھنا ہے آپ تیسری رینج بھی دے سکتے ہیں چوتھی بھی دے سکتے ہیں اس سے شرط ٹھیک ہے لیکن لیکن فیلحال ہم دو شرائط دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں کوسی بند کر کے جیسے میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں یہاں پر یہ جواب آ گیا اس فارمولے کے تحت جس میں یہ بتا رہا ہے کہ علی ہو اور کیروڑ پکا یعنی علی نے کیروڑ پکا میں اتنا کام کیا ہے علی کیروڑ پکا یہ ہے اسی طرح سے اچھا میں یہ جب ماؤنٹ سوری سے تبدیل کر رہا ہوں میں فیلحال دکھ رہا ہوں دو اور پھر دوبارہ دیکھیں علی کے سامنے جہاں کیروڑ پکا تاکہ آپ پتہ لگے یہ صحیح بھی کر رہا ہے کہ علی کے سامنے کیروڑ پکا یہ ساٹھ ہزار ہے اور کہیں علی کے سامنے کیروڑ پکا نہیں ہے تو ساٹھ ہزار کیا جواب آنا چاہیے دو ساٹھ ہزار دو ہو گیا یعنی اس نے جہاں جہاں پر علی تھا علی کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے کیروڑ پکا تھا اس کو کلیٹ کیا حالانکہ علی کا نام تو اس میں کافی دفعہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے اب معلوم کرنا ہے مزلال کے طور پر کس کو کامران کا کامران اور کہروڑ پکا انٹر کریں گے یہ آگیا سمجھ آگئی تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کبھی آپ یہ سمجھیں گے پتہ نہیں صحیح بھی کر رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کو وہ اماؤنٹ چینج کر کے دکھائیں کہ یہ جو کام کرے گا ایکو ریڈلی کرے گا تو یہ سم افس تھا کہ آپ اس میں جتنا مرضی ایڈ کر لیں آپ اس کو ہم تھوڑا سا اور پیوریفائی کرتے ہیں یعنی مزید اس کو بہتر اور تیز بناتے ہیں اب یہ آپ کہتے ہیں مجھے جب کرنا پڑتا ہے نام پہلے ادھر نام تبدیل کرو اس کا شہر کا پھر بندے کا نام تبدیل کرو وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے تو ایسا کوئی سرسلہ ہو جائے کہ مجھے وہ نام لکھنا ہی نہ پڑے بس کلک کروں اور وہ دونوں کا ریکارڈ آ جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پر ان دونوں کی الگ سے ڈراب ڈاؤن لسٹ بنائیں گے کیا بنائیں گے ڈراب ڈاؤن لسٹ ہم پہلے بھی پڑیں گے آج بھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جو ڈراب ڈاؤن لسٹ بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یا تو یہ جو نام لکھے ہونا ہم نے جتنے نام ہیں ان کو آپ مینویلی لکھیں یا پھر ان کی الگ سے ایک کہیں پر لسٹ بنا لیں یہاں پر بنا لیں مثلا کون کون سے نام ہے علی ہے جعوید ہے یہ ہم ایک ہیلپنگ کالم بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ہیلپنگ کالم مددگار کالم ندیم ہے سپیلنگ وہی ہونی چاہیے ہیں جو وہاں پر لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے اب میں کہتا ہوں یہاں پر اس کی ڈراب ڈاؤن لسٹ بنانے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے ڈیٹا میں ڈیٹا میں جانے کے بعد ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں لکھو اینی ویلیو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آئے گا لسٹ ٹھیک ہے لسٹ پر کلک کریں کہتا ہے سورس بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے یعنی وہ جو لسٹ ہے کہاں ہے میں کہتا ہوں وہ لسٹ یہ ہے اس کی لسٹ بنا دیں اور اوکے کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ آگئی آگئی اسی طرح آپ کہتے ہیں میں نے یہاں پر بنانی ہے شہروں کی بھی شہر تین آپ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں وہی طریقہ وہی ہے ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں گے لسٹ چوز کریں گے یہاں پر سورس ابھی نہیں دیا ہم خود نام دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کے پی اچھا کومہ لگائیں گے ڈی کومہ ڈی یو این یہی ہے نا اور اس کو کر دیں گے ڈی یو این اور اس کو کر دیں گے اوکے یہ بھی لسٹ آگئی آگئی اب کیا کرنے ہم نے ان کو بھی میں تھوڑا سا اسی کی طرح واضح واضح کر دوں اس کو فارمیٹ کرا دیں اچھا آپ کہتے ہیں جو نام یہاں اور جو شہر یہاں اس کے مطابق جواب آئے اب ہم فارمولہ دوبارہ لگائیں گے اس کو سمجھنا جارہا وہ فارمولہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں الگ سے ادھر لگا رہے ہیں اس ایکول سم افز وہ کہتا ہے رینج بتائیں میں کہتا ہوں یہ رینج ہے اس میں سے لینے سارا سم رینج ہے یہ والی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کومہ کرائیٹیریہ رینج میں کہتا ہوں کرائیٹیریہ رینج ہے یہ والی یہ رینج آگی یہاں تک کومہ اب وہ کہتا ہے کرائیٹیریہ بتائیں میں کہتا ہوں کرائیٹیریہ جو ہے وہ یہ ہوگا جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ کرائیٹیریہ ہوگا اس کو دیکھنا ہے اس کے مطابق جواب دینا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کومہ پھر اب دوبارہ وہ کہتا ہے کرائیٹیری رینج ٹو میں کہتا ہوں شیئر یہاں سے لینے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی لے لیتے ہیں کومہ اور اس کا کرائیٹیریہ کیا ہے میں کہتا ہوں اس کا وہ یہاں سے لینے جو کچھ یہاں لکھا وہ ہو اسی کو شو کرانا ہے یہ کرنے کے بعد انورٹیڈ کو کوسی بند کر کے انٹر کریں گے آپ یہ جواب آ گیا وہ کہہ رہا ہے کہ زاہد نے کروڑ پکا میں کتنا کام کیا اب میں یہاں پر اس کا نام بدل دیتا ہوں کامران چینج ہو گیا میں کہتا ہوں کامران نے لودھرہ میں کتنا کام کیا اب آپ کو وہ دوبارہ فارمولے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت بھی نہیں بڑھا بنا صرف یہاں سے نام چینج کرنے بندے کا اور یہاں سے شہر کا نام آپ کا ریکارڈ اس پورے ریکارڈ میں سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہے گا سمجھ آگی بات تو یہ ہم نے کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف سوری سم سم ایفس اور سم ایفس کا جو ہے وہ فارمولاز ہم اپلائی کی ہیں اور اس میں ہم نے اس کو مزید ایڈوانس بنایا کہ ہم کہتے ہیں کہ بجائے ہم فارمولاز میں تبدیلی کریں نام تبدیل کریں وہ ہماری ڈراب ڈاؤن جو لسٹ ہے اس لسٹ میں سے ہم جس نام پہ کلک کریں اس پورے وہاں سے اٹھا کے اسی کا ڈیٹا جو ہے ہمارے سامنے لا دے تو یہ ہے سم ایفس کا فنکچن موسیقی